بے جبانوں کی اس دنیا میں گاڑی کے نیچے چھپ کے بیٹھا یہ ہے بے جبان دکھنے میں آپ کو نورمل سا لگ رہا ہوگا لیکن جو سائیڈ نہیں دکھ رہی ہے اس سائیڈ کے اندر کان نہیں ہے پوچھیں گے تو کان کہاں ہے کان تو کیڑے لے گئی کیڑے کون جو گہرا گھا ہوا اس میں کیڑے پڑ گئے اور پورا کان کھا گئے کھوپڑی تک کیڑے پہنچ گئے ہیں اور ایک گاڑی کے نیچے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے یہ گھٹنا ہے سیو کولونی کی اور سیو کولونی میں بھائی انکت جی جنہوں نے مجھے اس کی سوچنا دی سوچنا پا کر ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس کو ریسکیو کیا ہے اور سیلٹر لانے کا پروگرام کیا ہے لیکن بھائی انکت نے اس کی پورا جمعہ داری لیا کہ جب تک یہاں سوست نہیں ہو جاتا تب تک اس کے کھانے پینے اور رہنے کی ساری سویدائیں بھائی انکت کے دوارہ کی جائیں نہیں اب دیکھئے اس کا مو ہم نے بان دیا ہے آلنکہ اس کی ہمت نہیں ہے مو ہلانے تک کی بھی اور ہم نے اس کو آئیرومیکٹرین انجیکشن دیا ہے اور جو میگٹس ہیں ان کو ریمو کیا ہے تاکہ یہ ہے بیجوان زیادہ پریسان نہ ہو لمبے تمہتک اب بات کرتے ہیں اس کے آگے کے جو آپ دیکھ رہے ہو انجیکشنس ہیں جو آئیرومیکٹرین انجیکشن ہے یہ ہم نے گھاؤ کے اندر بھی اپیو کیا ہے اور انجیکشن کے روپ میں بھی اپیو کیا ہے تاکہ میگٹس کو ختم کیا جا سکے اور اس کے بعد جب ہم اس کے جو میگٹس سے ان کو ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے پروپوکسر پاورڈر ہوتا ہے جو کافی میں اپنے ویسلیسن کے آدار پر بتا رہا ہوں کہ جو آج تک میں نے یوز گیا کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے اور اس سے جلد سے جلد اس چیز سے چھٹکارا پائے جا سکتا ہے ہم نے اس کو جو نوٹکس آہا ہے پروپوکسر پاورڈر وہ یوز کرتے ہیں ہم پرمانیٹ یوز کرتے ہیں میرا پرٹیکولر جو ویکٹیگت روپ سے میں اس کی صلاح دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم نے جو بینڈیز ہے یہ باندھی ہے اور اس کو کھانے پینے کے لیے چپاتیاں دی ہیں تو کافی دیر بعد میں یہ اس نے چپاتیاں خالی اور دودھ پی لیا ہے دوستو یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور آج دس دن بعد میں ہے کافی سوست ہے اور گھوم پھر رہا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو جلد ہی دے دی جائے گی لیکن نہ جانے کتنے ہی بے جبان علاج کے اباؤں میں دم توڑ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر بے جبان کو علاج ملے اس لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت بہت دھنیواد